اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات بہت سے لوگ جو ہیں تو وہ شگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے شگر کا مرض جو ہے وہ ایک کھیل لگنے لگتا ہے اور وہ اس میں اچھی خاصی بد پرہیزی اور اچھی خاصی لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اکثر اوقات کہتے ہیں کہ بگر شگر کا لیول تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور میں تو ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں سو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے شگر کا لیول وہ ہائی رہتا ہے اور کافی عرصے تک ہائی رہتا ہے سو وہ آپ میں ایسے نہیں ہیں کہ ایک یا دو دن میں آپ میں وہ علامات ظاہر ہو جائیں اور یا جو پیچی دیا ہیں وہ ایک یا دو دن میں ظاہر ہو جائیں اور آپ اگر اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ شگر کی کوئی جو پیچی دیا ہیں وہ مجھ میں ظاہر نہیں ہیں تو میرا شگر کنٹرول ہے یقیناً یہ آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ شگر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھائی جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا شگر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کا جو بلڈ شگر لیول جو ہے اس پہ ہماری ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل کیا ہیں کہ اگر ان نارمل ویلیوز سے آپ کا شگر لیول زیادہ آ رہا ہے سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن آپ کا جو انٹرنل ہی آپ کے مختلف قسم کے سسٹمز ہیں جن کے اگر میں وضاحت کروں تو آپ کے جو چھوٹی شریانے ہیں جو کہ آپ کی آنکھ کی شریانے ہیں آپ کی دماغ کی شریانے ہیں چھوٹی آپ کے دل کی شریانے ہیں اور خصوصا گردوں کی جو شریانے ہیں اور چھوٹی رگے ہیں ان پہ یہ مسلسل اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو انجیوپتی ڈائیبیٹک انجیوپتی کی وجہ سے جو ہے تو اس کو مایکرو انجیوپتی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ وقتاً فوقتاً ایک کھائی میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور آپ کی صحت ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ کچھ عرصے بعد آپ کو آپ کا ڈاکٹر ایک بری خبر سناتا ہے کہ آپ کا شگر جو ہے وہ آپ کے آنکھ کے پردوں پر آپ کی آنکھ کی رگوں پر اور آپ کے گردیں کی جو چھوٹی شریانے ہیں اور پر اثر انداز ہوا ہے اور خدا نہ خاصتہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ کمزور ہیں اور آپ کے جو گردیں ہیں وہ کمزور ہو گئیں یعنی آپ کو ریٹین آپٹی اور نیفر آپٹی ہو گئی ہے اور اس صورت میں پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب میں اپنے شگر کا جو ہے تو خیال رکھوں گا سو بجائے اس کے کہ آپ کو یہ بری خبر سنائی جائے اور آپ پہچیدیوں کا شکار ہوگی اگر اپنے شگر کو پھر کنٹرول کرتے ہیں سو اس کا پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے فائدہ اس وقت میں ہے جب آپ اچھی صحت میں ہیں آپ توانا ہے آپ کو شکرم ہے آپ میں کوئی پہچیدیہ نہیں ہے اور اس لمحے پر آپ اپنے شگر کو کنٹرول کر لیں اور یہ خوش و خورم اور یہ صحت مند زندگی آپ ایک لمبے عرصے تک گزار لیں تو یقیناً اس کا فائدہ بھی بہت ہے اور یہ جو ہے تو آپ کے لئے بینیفیشل ہے شگر کے وہ مریض جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا شگر لیول جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے زیادہ ہائی نہیں ہوتا سو مجھ میں نقصانات نہیں ہوں گے یہ غلط ہے یہ مسکنسپشن ہے اگر مسلسل آپ کے شگر کا لیول ہائی رہتا ہے اور وہ تھوڑا بھی ہائی ہے سو یہ مسلسل طور پہ آپ کی جو باڈی ٹیشوز ہیں ان کو نقصان پہنچاتا جارہا ہوتا ہے اور یہ پروسس مسلسل جاری رہتا ہے سو اگر آپ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ تیز ترین دوڑ لگاتے ہیں اور وہ دس منٹ تک لگاتے ہیں آپ اتنا فاصلہ تین نہیں کر سکتے جتنا آپ مستقل مزاجی سے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ہوئے آپ کئی کلومیٹرز تک چل سکتے ہیں سو شگر کی پروگریشن بھی بلکل اسی طرح ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ میں علامات نہیں ہیں یا آپ میں شگر کی جو پیچی دیاں ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں آپ کا شگر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا شگر جو ہے پروگریسیوی مسلسل طور پہ آپ کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے لیکن اس کا خدشہ جو ہے وہ آپ کو تب ہوتا ہے اس کا اندیشہ آپ کو تب ہوتا ہے جب یہ مسلسل طور پہ آپ کا ہائی رہنے والا شگر آپ کو بیمار کر دیتا ہے اور آپ کی مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر یہ دخل اندازی شروع کر دیتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے گردے کمزور ہو جاتے ہیں پاؤں سنو جاتے ہیں پاؤں کی رگیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں پاؤں میں زخم آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور پھر آپ اس نہج پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا ڈاکٹر صرف آپ کو جتنی بھی دوائیاں تجویز کرتا ہے وہ صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ تجویز کرتا ہے اور آپ کا کیوریٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا سو شگر کے ساتھ ان بیماریوں کی پروگریشن جو ہے وہ ہونی ہوتی ہے کچھ بارہ پندرہ سال میں یا بیس سال کا شگر کا عرصہ اگر کوئی گزار لے تو اس میں ڈیفنیٹلی پیچی دیا آئی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کا شگر کنٹرول نہیں ہے اور آپ اپنی عمر سے پہلے ہی آپ کی صحیح جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کام کے قابل نہیں رہتے خدا نہ خواستہ آپ کو اپنے پاؤں کے اگلیوں سے یا اپنے پاؤں کے پنجے سے یا مکمل پاؤں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے آپ کی آنکھ کی بینائی جا سکتی ہے آپ کو اپنی بینائی سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے آپ جو ہے اپنے گردے سے محروم ہوکے ڈائیلیسز ٹیبل پہ جا سکتے ہیں اور آپ کی زندگی پھر ڈائیلیسز کے تھو جاری رہے گی سو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہ آئیں تو آپ اپنے شگر کے ساتھ مزاک نہ کیا کریں اپنے شگر کو کھیل نہ سمجھا کریں اس کو کوئی عام سی بیماری نہ سمجھا کریں اس میں لائف سٹائل موڈیفیکیشن چاہیے اس میں آپ کی اپنی صحت کے لیے آپ کی توجہ چاہیے اور آپ کی توجہ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ آپ کا کلوز اور کلیر انٹریکشن ہونا چاہیے آپ کو اپنی بیماری اس کی سٹیج اس کی علامات اس کے نقصانات اور اس کی پہچیدیوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے سو جو لوگ شگر کا شکار ہیں وہ شگر کے بارے میں ضرور آرٹیکلز پڑھا کریں شگر کے بارے میں ضرور جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ دیکھا کریں اور ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیا کریں کہ آیا میں یہ غلطیاں تو نہیں کر رہا ہوں یا میری جو ڈائٹ ہے یا میرا جو علاج چل رہا ہے یا میرے جو لائف سٹائل ہے اس میں موڈیفکیشن کی ضرورت تو نہیں ہے کتنے عرصے بعد مجھے اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے کتنے عرصے بعد مجھے اپنے نارمل روٹین انویسٹیگیشنز کرانے ہیں کتنے عرصے بعد تو مجھے اپنے ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشنز کرانی ہیں سو شوگر کے جتنے مریض ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ شوگر کے مرض کا شکار ہیں آپ کا شوگر ویل کنٹرول بھی ہے سو آپ کو تین سے لے کے چھ مہینوں میں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معاینہ ضرور کرانا ہے تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو ری ایشور کرا سکے کہ خدا نہ خواستہ آپ میں شوگر کی کوئی پہچی دیا تو نہیں ہے سو جو لوگ شوگر کا شکار ہیں خدا رہا اپنی اس بیماری کو وہ سیریس لی لیں اور اس کا سیریس طریقے سے وہ اس پہ جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورے دیتا ہے ان پہ عمل کریں اپنی دوائیوں کا استعمال صحیح رکھیں اگر آپ انسلین پہ ہیں اپنی انسلین ٹائم پہ لگایا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خیال ضرور رکھیں جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں گھر پہ جو ان چیزوں کا خیال خود نہیں رکھ سکتے سو آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین اپنے بڑوں کا اپنے بزرگوں کا آپ خیال رکھیں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ ایک خوش و خرم اور صحت مند زندگی گزاریں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات